ان میں کریپشن میں تھا اب تو اس کا اتنا بڑا پیٹ پھیل گیا ادھر میری با سنے اتنی کریپشن نواز شریف نے زرداری انمیلنگ کی اس سے زیادہ وہ کریپشن کر رہا ہے آپ دس بارہ موبتیاں لگا کر کسی میز پر کسی ٹری میں رکھتے ہیں آخر کار ان موبتیوں کو بجھنا پڑتا ہے جو آپزیشن کی یہ جو جمعاتے ہیں ان کی تاریخ بالکل بجھ جائے گی ختم ہو جائے گی اگر دوبارہ بھی لیکشن ہوں اسلام علیکم ناظرین صاحب ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان آمنہ مجید امران خان کی وزارت عظمہ کا دور ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے نیا سال شروع ہوتے ہی نئی حکومت آئے گی اگلہ وزیراعظم کون ہوگا وطعزیز کی باغ دور کون کس کے حوالے کر دی جائے گی پاکستان کی معروف ترین روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار کی پیشنگوئیوں نے اقتدار کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے مزید کیا کیا پیشنگوئی ہیں کہ تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزائش ہے کہ ہمارے چانل سبسکرائب کر لیں ساتھ مبیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہے ہیں ناظرین پاکستان کی معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار اپنی پیشنگوئیوں کی وجہ سے خوب شہرت رکھتے ہیں اور اکثر اوقات تہلکہ خیز انکشاپات کرتے دکھائی لیتے ہیں اپنی تہلکہ خیز پرڈکشنز کے وجہ سے شہرت حاصل کرنے والے پیر پنجر سرکار ملکی صورتحال کی بات کر رہے ہیں وہوں نے کہا کہ دوہزار بائیس کے شروع میں ایک حادثہ ہوگا جس کے نتیجے میں الیکشنز شروع ہوں گے پیر پنجر سرکار سمیت بعض روحانی شخصیات کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم ایک خاتون ہوں گی جن کے پاس لا محدود اختیارات ہوں گے وہ دنیا کے بہت سے ممالک پر پاکستان کی برطری کو قائم کرے گی جنازین کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اگلی وزیراعظم ایک خاتون ہوں گی اور وہ خاتون کون ہے جنہیں پاکستان کی جابیاں سونپی جائیں گی اور ہر ایک ان کے حکم کا تابع ہوگا بڑے بڑے ممالک ان کے احکامات کی پیروی کریں گے کہا جا رہا ہے کہ وہ مریم نواز ہوں گی اس حوالے سے کیپٹن ریٹائٹ سفتر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے جب سے شادی ہوئی ہے مریم نواز کو وزیراعظم ہی دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی وزیراعظم بننے والی بات سیاسی نہیں روحانی ہے کسی غیر جمہوری قوت کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پہلے اپنا ہاتھ کار دیں گی ڈیل کرنی ہوتی تو دوہزار اٹھارہ میں جیلو میں نہ جاتے ہماری ڈیل سڑکوں پر ہوگی یہاں یہ بھی واضح رہے کہ گزشتہ دنوں کیپٹن سفتر سے پوچھا گیا کہ نواز شریف کب آئیں گے تو انہوں نے جواب دیا نواز شریف آئیں گے اور اس وقت مریم نواز وزیراعظم ہوں گی ناظرین یہ بھی واضح رہے کہ پیر پنجر کو اپنی پہلی ویڈیوز میں انکشافات کرتے دیکھا جا چکا ہے کہ پاکستان میں چالس سال کے لیے نیلی آنکھوں والا شخص مران کے طور پر سامنے آنے والا ہے جس کی تربیت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جاری ہے پیر صاحب نے تو یوٹیپ چینل پر انکشاف کیا تھا کہ نیلی آنکھوں والا ایک شخص پاکستان پر چالس سال حکومت کرے گا اور وہ شخص اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے پیر صاحب نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں اللہ پاک نے بہت طاقت رکھی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کسی کے ہاتھوں میں طاقت دیتا ہے تو کسی کے جسم میں طاقت ہوتی ہے کسی کے دماغ میں طاقت دیتا ہے اور اس شخص کی نیلی آنکھوں میں اس قدر طاقت ہے کہ وہ جہاں جلال بھری نظر ڈالے گا وہ چیز جل کر حاکستر ہو جائے گی پیر پنجر سرکار نے کہا کہ وہ وقت بہت نزدیک ہے جب اٹھائیس برگیٹ حرکت میں آئیں گے اور اٹھائیس برگیٹ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے نصبت ہوگی یہ سب کام ہونے والے ہیں اور غزوہ ہند بھی قریب ہے بلکل ایسے جسے آپ کے سر پر ہو انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف موالک کے جہاز انڈوں کی طرح مجھے سمندر میں اُبلتے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے مجھے آگ نکلتی نظر دکھائی دے رہی ہے پیر صاحب نے حوالناک انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ قبلہ ایول کو اسرائی وزیراعظم گرانے والا ہے جبکہ پیر صاحب کی پیشنگوئی کے مطابق نیتن یاہو کی وزارت عزمہ ختم ہو چکی ہے حساب ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی